اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے درس کا موضوع وہ لے پالک اور اڈوپٹڈ چائیڈ کے ولدیت کے حوالے سے ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض دفعہ شوقیہ اور بعض دفعہ مجبوری کی حالت میں کوئی شخص ان بچوں کی پرورش کرنا شروع کرتا ہے جو ان کا حقیقی بیٹا یا ان کے حقیقی بیٹی نہیں ہوتی ہے مثلا بعض دفعہ ایسے صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی ایک بھائی یا بہن کو اللہ تعالی نے اولاد نہ دی ہو اور دوسرے بھائی یا بہن کے پاس زیادہ اولادیں ہوں تو وہ اپنے بھائی یا بہن کو راضی کرنے کے لیے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اپنا کوئی ایک بیٹا یا اپنے کوئی ایک بیٹی اس کے سپرت کر دیتا ہے کہ تم ان کی نگہداش کرو ان کی کفالت کرو اور ان کی دیکھ بال کرو اور بعض دفعہ مجبوری کی صورت بھی اختیار کر جاتی ہے کہ کوئی شخص کسیر العیال ہو زیادہ بچوں والا ہو اب ان کی کفالت کرنا اور ان کی نگہداش کرنا یہ اس پر مشکل ہو رہا ہو تو اب اس صورت میں اس کا کوئی بھائی یا اس کی کوئی بہن یا اور کوئی شخص جو قریبی رشتہ دار ہو اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہو کہ بھائی آپ اپنے کچھ اولاد مجھے دے دی دیئے کہ ان کی ذمہ داری میں اٹھا لیتا ہوں اور ان کی پرورش وغیرہ کا انتظام میں کر لیتا ہوں تو یہ باہر دو صورت دو چیزیں ہیں چاہے تو شوقیہ چاہے مجبوری پر مگر یہ معاملات ہوتے ہیں مگر اس معاملے کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ایک بنیادی غلطی کی آتی ہے اور وہ بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی معاملہ ولدیت کا آتا ہے اور کوئی فارم وغیرہ ولدیت کا پر کرنا ہوتا ہے تو اس صورت میں ولدیت کے کھانے کے اندر اس کا نام ہم لوگ لکھ دیتے ہیں جو بندہ اس کی پرورش کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا مربی ہوتا ہے اس کی تربیت کرنے والا ہوتا ہے پرورش کرنے والا ہوتا ہے تو اب ایسی صورت میں کہ جو بندہ جان بوجھ کر اپنا نصب اس شخص کی طرف منصوب کرے جو اس کا باپ نہیں ہے اس کے متعلق احادیث کریمہ کے اندر شریعت اسلامیہ کی روشنی میں سخت وعید آئی ہے لہذا اس حوالے سے جو مربی ہیں جو تربیت کرنے والے ہیں وہ بھی اس کا خیال کریں کہ ان کے ولدیت کے خانے کے اندر جو ان کے حقیقی والد ہیں انہی کا نام لکھا جائے اور جو بچے ہیں وہ ان کو جانتے ہو کہ میرے حقیقی والد وہ ہیں جانتے ہوئے وہ اپنا نصب کسی اور کی طرف منصوب کریں گے تو حدیث مبارک کے اندر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنا نصب اپنے والد کی وجہ کسی اور کی طرف منصوب کرے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَالْجَنَّتُ عَلَيْهِ حَرَامُنُ تو جنت اس پر حرام ہوگی لہذا اس اعتبار سے اس چیز کے اندر ہمیں خاص طور پر خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ولدیت کے کھانے کے اندر اور لوگوں کو بھی یہ بات بتائی جائے کہ ان کے حقیقی والد کون ہیں اور جہاں یہ پرورش پا رہے ہیں وہ ان کے مربی ہیں ہاں اگر ضرورت بہت زیادہ ہے کہ بھئی ان کے مربی ہی کا نام لکھا جائے گا تو اس صورت میں گائیڈین وغیرہ کا جو کھانا ہوتا ہے اس کے اندر وہ ان کا نام لکھ دیں گے اور بعض زفہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ کہیں سے مل جاتا ہے کہ ان کے نہ والد کا پتہ ہوتا ہے نہ ان کی والدہ کا پتہ ہوتا ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی ولدیت کے کھانے میں اس تربیت کرنے والے کا مربی کا نام اس صورت میں بھی نہیں آئے گا بلکہ ان کے ولدیت کے کھانے کے اندر عبداللہ نام لکھا جائے گا یعنی جو بھی بندہ اس کا والد ہوگا وہ ہوگا تو اللہ کا بندہ ہی اسی طرح والدہ کے کھانے کے اندر اگر والدہ کا نام نہیں پتہ ہوگا تو اس صورت میں حووہ لکھا جائے گا کہ یہ جو بھی ہے ہے تو بنت حووہ ہی کہ اوپر تک اگر سلسلہ دیکھا جائے تو اس سیز کی اشار ضرورت ہے اور اس کے اندر ایک دوسری احتیاط یہ بھی ہے کہ جو پرورش کرنے والا ہے یا پرورش کرنے والی ہے اب اس کے درمیان اور اس بچہ اور بچی کے درمیان رشتہ دیکھا جائے گا مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کی بیٹی لے کر پرورش کرنا شروع کر دیا ہے اور اس بیٹی اور میرے درمیان اب بدایر ہمارا رشتہ تو دنیاوی اعتبار سے تو باپ بیٹی والا ہو گیا کہ میں پرورش کر رہا ہوں وہ مجھے باپ کہے گی اور وہ میری بیٹی ہو گی لیکن یہ رشتہ دنیاوی اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی حرمت نصب ہے یا حرمت رضاعت ہے اگر حرمت نصب اور حرمت رضاعت نہیں ہے تو اس کے بالغ ہونے کے بعد میرے اور اس کے لڑکی کے درمیان وہ جو پردے کا حکوم ہے وہ شریعت کی نگاہ میں ویسے ہی برقرار رہے گا پھر اسی طرح اگر کوئی لڑکا ہے اب اس اعتبار سے جو اس کی جو دنیاوی اعتبار سے جو ماں بن رہی ہے جو پرورش کر رہی ہے اگر اس عورت اور اس بچے کے درمیان کوئی حرمت نصب یا حرمت رضاعت نہیں ہوگا تو اس صورت میں اس لڑکے اور اس لڑک خاتون کے درمیان بھی پورا باقاعدہ جو شریعت اور پر حجاب اور پردہ ہوتا ہے اس کا بھی خیال کیا جائے گا تو ان تمام چیزوں کا ہمارے معاشرے کے اندر فی الوقت خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس کو ہم نے ایک طرف کر دیا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں جو کہ شریعت اور پر پکڑ ہوگی اور آخرت میں یہ چیز ہمارے لئے قابل ہے معاخصہ بن جائے گی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ